لیلو نسکوں کی اس رنکھلا میں اس موسم کو دیکھ کر کے آج یہ موسم بڑا بے ایمان ہے بڑا تو بے ایمان تو ہے باقی سردی کا موسم ہے اور سردی کے موسم میں جھکھام تو یوں لگتا ہے کہ کچھ مت پوچھو اور جھکھام لگتے ہی ناک بند ہو جاتا ہے اور ناک بند ہونے کے بعد باپرے باپ مو سے سانس لے کے رات گزارنی بہت مشکل ہوتی ہے میں کچھ آپ کو گھرے لو ٹپس دے رہا ہوں جو آپ کی بند ناک کو کھولنے میں آپ کی مدد کرے گے نمک پانی کا گھول ناک کو نمک اور پانی کے گھول سے دھونے پر بیکٹریہ اور وائرس ختم ہوتے ہیں اگر ناک بھری ہوئی ہے تو یہ نسکہ جرور آجمائیں اگلا نسکہ کھولتے ہوئے پانی میں تھوڑی سی پودینے کی پتیوں کو پیس کر ڈال دیجئے پھر اسے دو منٹ کے لیے کنارے رکھ دیجئے اس کے بعد اس پانی سے بھاپ لیجئے ایسا دن میں دو تین بار کریں اگلا ٹپس ناک پر گرم سیک اگر آپ کچھ نہیں کر پا رہے ہیں تو گرم کوٹن کی رومال لے کر اسے کھولتے پانی میں ڈالیں اس کو اپنے ناک کے اوپر رکھ دیں دو منٹ میں ہی آپ کو اس سے آرام مل جائے گا مسالے دار کھانا کھائیں مسالے دار کھانا آپ کی بندنا کو ترنت ہی کھول دے گا نمبو چاہ گرم بلیک ٹی میں کچھ بوندیں نمبو کی نچوڑ کر پی لیں آپ چاہیں تو اس میں ایک چھوٹا چمچ شہد ملا لیں اس سے آپ کی بندناک ترنت ہی کھول جائے گی اگلا اپائے نیل گری کا تیل ایک چمچ نیل گری کا تیل گرم کریں پھر اسے ہلکا سا تھنڈا کر کے ناک میں دو دو بونٹ تپکائیں اس سے آپ کو ترنت ہی راحت مل جائے گی ایسا رات کو سونے سے پہلے کریں دیکھئے یہ تو ہو گیا اب میں آپ کو ایک بہت ہی کارگر اپائے جو میرا ہی بنایا ہوا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں دھیان سے سنیے گا آپ کو پنساری کی دکان سے یہ سب پہلے کرنا ہوگا پنساری کی دکان سے پانچ چھے روپے کی نک چھنکنے نام کی بنو اوشدی ہوتی ہے وہ لے آئیں ہری ہری پتیوں جیسی وہ آپ کو دے گا نک چھنکنے اس کو آپ کو کیا کرنا ہے اس کو آپ کو تول کر کے تول کر کے پانچ گرام ایک چھوٹی خرل کے اندر اس کا پاوڈر کر لیں اور اس کا پاوڈر کرنے کے پسچات اس کو آپ ایک اتنی سیکھ جو شیسی کاج کی یا بڑیا پلاسٹک کی اس میں بڑھ لیں ڈککن اے ٹائٹ رہے اس کے اوپر لگ دیں نک چھنکنے اب اس کا پریوگ دیکھو یہ گھر کے اندر بنی ہوئی ہم ایسا رکھیں یہ بیس سال تک ایک سپائر نہیں ہوگی یہ میرا تجربہ ہے بیس سال تک میں نے کام میں لیا ہو سکتا کہ تیس سال بھی ایک سپائر نہ ہو اپنی عالماری میں رکھیں جہاں بھی پریوار کے آدمیوں کو معلوم رہے چیز یہاں ہے اب اگر آپ کو جھکام نے جکڑ لیا ہے نہ یہ نہ کھلتی ہے نہ یہ نہ کھلتی ہے بہت کوشش کرتے ہیں آپ ناک کو ساپ کرنے کی سلیسما نکلتا نہیں ہے دونوں ناک بند ہونے پر یا ایک ناک بند ہونے پر موں سے سانت لینا پڑتا ہے اس وقت آپ نکلت چھنکنے والی ڈبی کو لائیں اور دو دو موٹ دانے جتنی اس سے ادھک نہیں یوں انگلی پہ لے ناکن کا طبا ہونا تھی یوں لے کے بس اتنا ہی کرنا ہے یہ اتنا کرنا اور پھر اتنی سی لے کے یہ اتنا ہی کرنا اور نہ تو کوئی جور سے سانس کھنچ نہ نہ کچھ کرنا اور آپ کو کرنا کیا ہے تین سے پانچ منٹ آپ کو بیٹھے رہنا ہے آپ کے دونوں نسونوں کے اندر ہل چل ہوگی ہل چل ہونے کے بعد میں پانچ منٹ کے اندر اندر آپ کو دو سے تین چھینک آ جائے گی اور چھینک آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ رومال پاس میں رکھیں اور اپنے ناک کو ساپ کر لیں تو آپ کے دونوں ناک کے چھدر ہیں وہ کھل جائیں گے آپ کو آرام سے نید آئے گی اگر رات کو پھر دو چین گھنٹے بعد یا چار گھنٹے بعد اس طرح بند ہوتے ہیں تو پھر سونگ سکتے ہیں دن میں چار بار بھی سونگ سکتے ہیں لیکن ایک چیز کا دیان رکھیں ادھک نہ سونگ اور جوٹ ایسا نہ کریں اگر کر بھی لیا ایسا بھول چھیں تو کوئی جان کا خطرہ نہیں لیکن دس گیارہ چھینکیں آ جائے گی تو تھوڑی دکت ہوتی ہے اب میں ایک ترکیب اور بتاتا ہوں اسی کا ہی آلانکہ یہ جو فار میں سے آنا یہ موفت کا ہی کھاتی ہے کچھ نہیں کرتی ہے یہ تو ہم جیسے فال تو نکم میں آدمی ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں پانچ گرام یہ ہی نکس چھنک نکہ پاورڈر جو آپ کو میں نے استعمال بتایا پانچ گرام تو یہ خوب مہین کر لیں خرال میں گرس کر کر اور اس کو ایک کچ کی شیشی کے اندر رکھیں گے آپ آپ کو اس طرح کی ہومیوپیتک کی کچ کی شیشی یا پلاسٹک کی مجبوط جس پر رو پر رو لگی ہوئی اس کے اندر پانچ گرام یہ نق چھنک نک آپ پاورڈر ڈال دیں تک پش چات اس کے بعد میں آپ کے پاس ہومیوپیتک یادی ایل کو ہل ہو سب سے اچھا ہے ورنہ ہومیوپیتک کوئی بھی جو مردر ٹینچر ہے کوئی بھی ہو وہ ڈال کر کے اس کو بڑھ لے رہے ہیں کچھ نہ ملے تو وشکی ڈال کر کے اس کو بڑھ رہے ہیں اور ڈکن لگا کے رکھ دیں دس دن تک یوں ہلاتے رہیں اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں کرنا پھر ایک اتنی چھوٹی ڈروپر کسی لے آئیں اس میں بھر کے اس پہ بھی آپ لگ دیں ناک کھولنے کی دوا اس پہ بھی لگ دیں ناک کھون ناک تو اگر آپ کی ناک ایک یا دو بند ہو جاتی ہے تو پریوگ لیٹ جائیں آپ بیٹھے رہ کے یہ پریوگ نہیں ہوگا لیٹ جائیں اور لیٹ نے کے بعد میں آپ ڈالیں یا آپ کے پریوار کا کوئی بچہ ممبر ماتر دو سے تین بون ایک نہ سنے میں اور دو سے تین بون ایک نہ سنے میں یاد رکھیں جب ڈالیں تب شیشی کو ایک بار یوں کر رہا اور تھوڑا سا بس اتنا سا کر رہے یہ آپ کی بند ناک کو کھول دے گا اور ایک سے دو چھینک آپ کو آئے گی اس کا اثر جو پاودر آپ لگاتے جو پہلے میں نے بتایا اس سے لمبا ہوتا ہے یہ ایک طرح کی اوکترا وین ہے نا اوکترا وین جو ناک کھولنے کی دو ایلو پیتک میں وی سی بن جائے گی اوک راو ان کے سائی ڈی فیکٹ ہوتے ہیں اور گلے میں کھارا کھارا ہو جاتا ہے اس سے آپ کو کچھ نہیں ہوگا یہ آپ کو یہ دونوں چیزیں پاندس روپ گی یہ بنا کر گھر میں رکھیں دو تین دفعے چھنکے آنے سے سارا کا سارا سلیس مان جو اندر ہے وہ سب باہر آ جائے گا اور جب جو ویکار ہی باہر آ جائے گا تو پھر جھک ہم کہاں جائے گا اس کو بھی اپنی جگہ چھوڑ کر راستہ پکڑنا پڑے گا دوستوں آئی ریوید کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں جو کتنے عدبھت ہے ہم کبھی کبھی سوچتے ہیں کہ آئی ریوید کتنا مہان ہے ایک بات بتائیں ہم آپ کو ٹائم تو لگے کوئی بات نہیں اس میں ایسی کیا چیز ہوتی اس کا نام نک چھینک نہیں ہے یعنی کی ناک سے چھینک آنا اس ہی طرح کائی پھل کا پاوڈر وہ بھی چھینک لے آتا ہے لیکن یہ جو میں نے بتائی ہے یہ سات روک ہے اور جو ویگیانک اردی جاتے ہیں کہ یہ سب بکواش ہے تو آپ نے چھوئی موی کا پوضہ آپ نے گملے میں لگا رہے ہیں بہت سی اور تین لگاتی ہے گملے میں اس کی طرف انگولی کریں گے وہ موڑ جا جائے گی چھوئی موی کا دوسرا نام ہے لج یعنی کہ لاج سے جگ جائے گی چھوئی موی کا تیسرا نام ہے لاج ونتی لاج ونتی اس کے جو بید لال رنگ کے چھوٹے چھوٹے میں نے اس کا تھیل نکال چھوٹے کیا تھیل نکلا ہے بڑھی کہیں کام آتا ہے وہ پھر بتائیں گے کبھی تو اس ویجیانکوں کو کہو کہ اس کے انگولی پاس میں لاتے یہ کیوں کم لاجاتے ہے کیا ہے ایسا اور تو کوئی پیڑ پھوڈے نہیں کم لاج ونتی کا پھوڈہ آج کا نہیں ہے لاج ونتی کا پھوڈہ رام این کال سے بھی پہلے کا ہے جب لکشمن اور پرشو رام کا آپس کے اندر بیواد ہوا دھنو توڑنے کہ پرشو رام کروڈی تو یہ لکشمن کو بھی گت آیا تو ایک سلوک کے اندر لکشمن کہتے ہیں پرشو رام کو یا کنکر بطیاں نائی جو ترجنی دیک مر جائی کل ملا کے مجھے پورا یاد نہیں ہے کہتے ہیں کہ پرشو رام ہم چھوئی موئی کا پیر نہیں ہے پودھا نہیں ہے جو یوں انگلی کرتے ہیں جو نیچے جھک جائیں گے تو لاج ونتی کا جھکر رام آئین کال کے اندر بھگوان رام کے وقت ہوا اس کا مطلب ہے لاج ونتی کا پودھا رام آئین کال سے بھی پودھانا ہے اب بتاؤ کتنے ہجاروں ایسی کہیں جری ہونٹیاں ہے ایک کند ہوتا ہے تیل یا کند ایک بات بتاؤ سکھی جمین کے اندر اس کا جتنا گیرا ہوتا ہے اس کے جو نیچے کی جمین ہے وہ بلکل جیسے کی تیل جیرایا ہے جمین کے اوپر یہ کیسے ہوتا ہے بولو آپ اور پیٹ بودوں کے نیچے تو ایسا نہیں ہوتا اس طرح آئیر وید بھرا پڑا ہے میں نے تو آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا اگیات روپ سے نی معلوم کتنی ایسی چیزیں ہیں ایک جیدی بونٹی ہوتی ہے سب ترنگی لکڑی اس نے کا الگ کیا کاریگر کریں گے کیا تاج محل بنانے والی کاریگر کریں گے اور ایک ہی میٹریل سے اب وہ ایک ہی میٹریل گھاس پتلی پتلی گھاس وہ کہاں سے لاتے ہیں ایک ایک چونت کے اندر ایک ہی گھاس کا چکڑا تھا کتنی محنت سے وہ بناتے ہیں ایک پکسی ہوتا ہے اس کو کٹ پھوڑوا کرتے ہیں کٹ پھوڑوا وہ اپنی چونتوں سے پیڑ کے مار مار کے کھڑا کر دیتا ہے تھوٹا سا پکسی ہوتا ہے کٹ پھوڑوا کرتے ہیں وہ چونتوں کی مار مار کے مار مار کے اور پیڑ کے اندر کھڑا کر رہتے ہیں اس پربو کی یہ جو سرشتی ہے اس سرشتی کے اندر انہوں نے کیا کیا رسنائیں کیے کیا کیا بنصبتیاں کیے مانوشہ کیا کیا پکسی پسو کے لیے بیوستہ کی ہے سب کے اس نے بیوستہ کی ہے پھر بھی آدمی درتا ہے کہ میرا کیا ہوگا